آج کی کلاس میں ہم کنجنگس کی کچھ ٹرکس دیکھیں گے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے لیتے ہیں ایدھر اور اور نیدھر نور تو دیکھیں ان کے بارے میں آپ کو کیا دھان رکھنا ہے کہ جو ایدھر اگر ورڈ مل جائے تو اس کے بعد اگر کنجنگسن یوز کرنا ہے تو آپ کو اور کنجنگسن یوز کرنا ہے اور اگر نیدھر دیکھ جائے تو نیدھر کے بعد کنجنگسن یوز کرنا ہو تو آپ کو نور کندگ سے نیوچ کرنا ہے تو پہلا پوائنٹ تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایدھر کے بعد اور اور نیدھر کے بعد نور کا ہی پریوک کرنا ہے دوسرا پوائنٹ ان کے بارے میں دھیان رکھنا ہے کہ جو پارٹ او سپیچ ایدھر کے بعد ہے ٹھیک ہے جو پارٹ او سپیچ ایدھر کے بعد ہے وہی پارٹ او سپیچ اور کے بعد بھی ہونی چاہیے یہاں پر جو پارٹ او سپیچ نیدھر کے بعد ہے وہی پارٹ او سپیچ نور کے بعد ہونے چاہیے مان لیجئے ایدھر کے بعد ناؤن ہے تو اور کے بعد بھی یہاں بھی ناؤن ہی ہونا چاہیے اگر نیدھر کے بعد یہاں پہ ناؤن ہے تو یہاں پر نور کے بعد بھی ناؤن ہی ہونا چاہیے یہاں پر ناؤن کی جگہ اگر ورب ہے مان لیجئے ایدھر کے بعد ورب ہے تو اور کے بعد بھی ورب ہونے چاہیے اسی پرکار نیدھر کے بعد اگر ورب ہے تو نور کے بعد بھی ورب ہونے چاہیے ٹھیک ہے مطلب جو پارٹو سپیچ یہ ایدھر یا نیدھر کے بعد ہے وہی پارٹو سپیچ اور یا نور کے بعد ہونا چاہیے یہ دو پوائنٹس آپ کو دھان رکھنے ہیں اب کچھ اگزامپلز کے دور ہم چیز کو دیکھتے ہیں فرسٹ اگزامپل ہے ہی کہیں نیدھر ڈرائیوے کار نور بس یہاں پر دیکھیں یہ نیدھر ہے اور نیدھر کے ساتھ نور پریوک کیا گیا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن نیدھر کے بعد دیکھیں ڈرائیو ہے ڈرائیو ایک ورب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نور کے بعد دیکھیں یہ بس ہے بس ناؤن ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ مسٹیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ دونوں کے بعد سیم پارٹو سپیچ ایڈجسٹ کرنا ہے اب یہاں پر نیدھر کے بعد جو ڈرائیو ورب ہے تو ورب تو اس انٹرنس میں دو ہے نہیں تو ہم دو اگر ورب نہیں ہے تو ہم نیدھر اور نور کے بعد الگ لگ ورب تو لکھ نہیں سپائیں گے یہاں پہ بس کے ساتھ پیئے یہاں پہ اس کو کومن کر دیا گیا ہے تو دو یہاں پہ ناؤن ہے ایک تو یہ ناؤن ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ یہ جو بس ہے یہ ناؤن ہو گیا تو ہم نیدر اور نور کے بعد یہ ایک ایک ناؤن رکھ دیتے ہیں تو ہم یہاں پر نیدر کو اٹھا کر کے اور ڈرائیو کے بعد رکھ دیں تو یہ سنٹینس صحیح ہو جائے گا اور پھر یہ سنٹینس بن جائے گا ہمارا he can neither he can drive neither a car nor bus ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس sentence کو صحیح کر سکتے ہیں next example لیتے ہیں you can either choose the red car or the blue one اب یہاں پر دیکھیں either use کیا گیا ہے either کے بعد دیکھیں اور use کیا گیا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دیکھیں either کے بعد چوز ہے جو کی ورب ہے اور یہاں پر اور کے بعد ایک noun phrase ہے یہاں پر ہم اس کو noun مان لیتا ہے تو یہاں پر مسٹرک ہو گئی کہ either کے بعد جو part of speech وہ اور کے بعد نہیں ہے جبکہ ہونے چاہیے دونوں کے بعد same part of speech تو یہاں پر جب ہم اس کو صحیح کریں گے تو دیکھیں کہ دو چیزے کیا ہیں تو ورب تو یہاں پر دو ہے نہیں اس sentence میں ٹھیک ہے نا کہ دونوں ورب کو ہم either اور کے ساتھ connect کر دیں ہمارے پاس یہ دو noun phrase ہیں the red car اور the blue one تو ایک تو یہ noun phrase ہو گئی ایک دوسری یہ noun phrase ہو گئی تو ہم either کو اٹھا کے اگر choose کے بعد رکھ دیں یہاں پر تو either کے بعد بھی noun phrase ہو جائے گی اور اور کے بعد بھی noun phrase ہو جائے گی تو یہ sentence correct ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں you can choose either the red car or the blue one اب یہاں پر دیکھیں either کے بعد بھی noun phrase ہے اور اور کے بعد بھی noun phrase ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم either اور اور neither nor ان کا پریغم کرتے ہیں اس کے بعد اور example دیکھیں جسے neither Camel nor his brother have come اب یہاں پر دیکھیں یہ neither ہے اس کے بعد نور کا پریغم کیا گیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہے یہاں تک تو اس کے بعد نیدر کے بعد دیکھیں noun ہے Camel ٹھیک ہے نا یہ Camel یہاں پر noun ہے اور nor کے بعد his brother یہ بھی noun ہے تو یہاں پر بھی یہ sentence ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس پرکار کے sentence جب پہ exam میں آتے ہیں تو وہاں پر error انہی سے سممدید نہیں ہوتا ہے verb سے سممدید بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو verb ہے یہاں پر غلط لکھی ہوئی ہے یہ غلط کیوں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا دان رکھنا ہے کہ جب دو noun either or neither nor ٹھیک ہے اور یا nor ان سے اگر جوڑے گئے ہیں تو جو verb ہاتی ہے وہ اپنے باند والے noun کے according آتی ہے اب یہاں پر دو noun آپ دیکھ پا رہے ہیں Camel اور his brother یہ دو noun جو ہے نا either یہ جو neither nor سے جوڑے گئے ہیں ٹھیک ہے neither اور nor سے دو noun جوڑے گئے ہیں تو جو verb آئے گی وہ باند والے noun کے according آئے گی اب باند والا noun کون سا ہے یہ تو ہے پہلا اور نمبر دو پہ ہے یہ تو اس noun کے according یہ verb آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اگر singular ہے تو یہاں پر verb singular ہوگی اور یہاں پر یہ noun اگر plural ہے تو یہ جو verb ہے یہ بھی plural ہوگی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ his brother singular noun ہے تو یہاں پر verb بھی جو singular ہی ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم have کی جگہ اگر has کر دیں اور اس sentence کو ایسے لگ دیں تو یہ sentence صحیح ہو جائے گا تو اس طرح کے جو errors ہیں وہ بھی آپ کو دھان رکھنے ہے next sentence دیکھیں neither kamal or sural came to the meeting تو یہاں پر دیکھیں neither اور 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 یہاں پر neither کے بعد kamal ہے جو کی noun ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے اور اور کے بعد دیکھیں sural ہے تو یہ بھی noun ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر error کیا ہے یہاں پر error ہی یہ neither کے ساتھ دیکھیں nor use کر رکھا ہے ٹھیک ہے توڑا basic error یہ تو سب کو پہچان میں آ جاتا ہے لیکن اس طرح کے جو errors ہیں وہ بھی آپ کو دھان رکھنے ہے کہ ہمیشہ neither کے ساتھ nor کا ہی پریوگ کرنا ہے اور کا پریوگ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر یہ mistake ہے اور کا پریوگ ہم نہیں کریں گے یہاں پر کیونکہ neither ہے تو neither کے ساتھ ہمیشہ nor کا پریوگ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو nor کا پریوگ کرنا ہے اس کے بعد next example دیکھیں either sural nor kamal has to learn my money اب یہاں پر دیکھیں either either کے ساتھ دیکھیں اور کا پریوگ کر رکھا ہے تو یہاں پر یہ بھی غلط ہے ہم ادھر کے ساتھ اور کا پریوگ کرتے ہیں اور کا پریوگ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر اس سنٹینس کو اگر میں صحیح کرنا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے either sural اور kamal ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ادھر کے ساتھ اور کا پریوگ ہو گیا تو یہ سنٹینس اب صحیح ہو گیا neither nor either or جب اس طرح کے جب pairs use کیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو یہ چیزیں دھیان رکھنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے next both اور between دیکھیں both اور between کے بعد جب دو part of speech کو جوڑا جاتا ہے تو دونوں part of speech کو جوڑنے کے لیے ہم end کا پریوگ کرتے ہیں end کے علاوہ ہم اور کسی conjunction کا پریوگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ both یا between ان کے بعد اگر دو part of speech کو آپس میں جوڑا گیا ہے تو ہم ہم end سے ان کو جوڑیں گے end کا ہی پریوگ کریں گے ان کو جوڑنے کے لیے اور کسی conjunction کا پریوگ نہیں کریں گے چلیے چیز کچھ examples کی دوارہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ example both camal as well as sural have come اب یہاں پہ دیکھیں both ہے اور both کے بعد دو noun ہیں ایک noun ہے camal اور دوسرا noun ہے sural ان کو آپس میں connect کیا گیا ہے اب ان دونوں nouns کو connect کرنے کے لیے دیکھیں as well as کیونکہ یہاں پہ both ہے اس لیے اس کے بعد دو noun یا دو noun ہوں یا دو adjective ہوں ٹھیک ہے تو ان کو جوڑنے کے لیے مطلب دو پارٹو سپیس کو جوڑنے کے لیے ہم both between کے بعد end کا ہی پریوگ کرتے ہیں next example دیکھیں camal is both intelligent اور leverage یہاں پہ دیکھیں camal camal کے بعد ہے verb اور اس کے بعد ہے both اب both کے بعد دیکھیں دو adjective ہیں ایک adjective یہ ہے دوسرا adjective یہ ہے اب دونوں adjective کو جوڑنے کے لیے یہاں پر اور کا پریوگ کر دیا گیا ہے جو کی غلط ہے کیونکہ ہم both کے بعد جب دو پارٹو سپیس کو آپس میں جوڑتے ہیں تو end کا پریوگ کرتے ہیں اور کسی conjunction کا پریوگ نہیں کریں گے تو یہاں پر ہمیں یہ اور کا پریوگ نہیں کرنا ہے ہمیں یہاں پر end کا پریوگ کرنا ہے تو اس sentence کو جب ہم ایسے لکھیں گے camal is both intelligent and leverage تو یہ صحیح ہو جائے گا next دیکھئے both he as well as his brother are my friends یہاں پر دیکھئے both ہیں both کے بعد دو ناؤنز کو جوڑا گیا ہے he اور his brother ٹھیک ہے ان کو جوڑنے کے لیے پھر as well as کا پریوگ کر دیا گیا ہے چونکہ یہاں پر غلط ہے ہمیں اس کو as well as کی جگہ کیا پریوگ کرنا پڑے گا end اگر یہ sentence آپ کو common errors مالے question میں دکھائی دے اور آپ یہاں پر both کے بعد end نہ لگا کر ٹھیک ہے نا as well as کی جگہ end نہ لگا کر اور اس sentence کو ایسے صحیح کریں کہ آپ both کو ہٹا دیں یہاں سے ٹھیک ہے both کو ہٹا کر اگر آپ اس sentence کو صحیح کرنا چاہیں تو بھی یہ sentence غلط ہوگا ٹھیک ہے نا یہ جو sentence لکھا ہوا ہے he as well as his brother are my friends یہ sentence غلط ہے آپ کیوں غلط ہے دیکھئے یہاں پر ایک pronoun ہے اور دوسرا noun ہے اور ان کو آپس میں join کیا گیا ہے as well as سے ٹھیک ہے تو جب دو nouns کو یا دو pronouns کو یا ایک noun ایک pronoun کو جب اس طرح سے as well as سے connect کرتے ہیں تو connect ہم کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ہم دو nouns کو دو pronouns کو ایک noun ایک pronouns کو اس طرح سے ہم as well as سے جوڑ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے both نہیں ہونا چاہیے تو اگر ہم یہاں سے both ہٹا دیں تو کیا ہمارا سنٹینس سہی بچے گا ابھی بھی یہ سنٹینس سہی نہیں بچے گا دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک pronoun کو ٹھیک ہے ایک pronoun کو اور ایک noun کو ہم نے as well as سے جوڑا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس طرح سے دو pronouns کو یا دو nouns کو یا ایک noun ایک pronouns کو as well as سے جوڑتے ہیں تو آگی جو ورب ہوتی ہے وہ ورب اپنے پہلے والے noun یا pronoun کے according آتی ہے پہلے والے noun یا pronoun کون چاہ جو as well as سے پہلے لکھا ہوا ہے تو as well as سے پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہی تو اس کے according یہ verb آنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیا ہوئے plural verb لیکن یہاں پہ آنی چاہیے singular verb کیونکہ ہی کے ساتھ singular verb کو پھر ہمیں یہاں پہ friends کو ہٹا کر یہاں پہ friend لکھنا پڑے گا تو اب یہ sentence صحیح ہے اب یہ grammatical بھی صحیح ہے اور ویسے بھی یہ sentence صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اگر ہم نے both لکھ دیا اس طرح سے دو nouns یا pronouns یا ایک noun ایک pronouns کو connect کرنے کے لیے ہم نے اگر both لکھ دیا پہلے تو ہمیں پھر ان دونوں کو end سے connect کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر both نہیں ہے تو آپ connect کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ verb کا دھیان رکھنا ہے یہ پہلے noun pronoun use کی جاتی ہے اب ان تین sentence کو دیکھ he takes rest between 3 p.m. to 5 p.m. یہاں پر between کے بعد 2 nouns کو جوڑا گیا ہے تو 3 p.m. اور 5 p.m. ان کو connect کیا گیا ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ between کے بعد 2 nouns کو یا 2 parts of speech کوئی بھی ہو چاہے ان کو جب ہم connect کرتے ہیں تو ہم end کا پریοگ کرتے ہیں ٹھیک بہت کی طرح between کے بعد بھی جب 2 part of speech کو آپ میں جوڑن گے تو ہم end کا پریοگ کریں گے لیکن یہاں پر two کا پریοگ کرنے سے sentence ہوگا غلط ہم ہم یہاں پر between between کے بعد جو بھی 2 part of speech ہے ان کو جوڑنے کے لیے میں end کا پریοگ کرنا آتی یا پر اگر two کی جگہ end لکھ دیں تو sentence صحیح ہو جائے گا لیکن اگر آپ پر two ہی لکھ ان کے بعد جب دو part of speech اگر آپ لکھتے ہیں اور جب جوڑتے ہیں تو آپ صرف end کا پریοگ کرنا ہے اور کیا بات آپ کو دھان رکھ نہیں ہے وہ میں نے آپ کر سکتے ہیں آپ examples دیکھئے hardly had i reached the station when before the train left اب یہ پہ hardly کا پریοگ ہوا ہے اور hardly کے بعد ایک action یہ ہے دوسرا action یہ پہ یہ دونوں actions کو جوڑا گیا ہے time کے relation میں تو یہ پر hardly کے ساتھ دیکھئے when کا پریοگ بھی کر سکتے next example دیکھئے scarcely had i left the class when before the children maiden wise دونوں actions کے جوڑنے کے لئے scarcely اگر آپ hardly adver views کریں گے تو آپ when کا پریοگ کر سکتے دونوں میں کوئی پریοگ کر لیجی دونوں صحیح ہوتے ہیں لیکن ایک آپ کو دھان رکھ نہیں ہے کہ یہاں جہاں پر آپ دو actions کو اس طرح سے time کے relation میں hardly scarcely یا barely کے ساتھ جوڑتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پر پریοگ کریں بیفور کا پریοگ نہ کریں یہاں پر دیکھیں hardly کے بعد دو ex جن کو جوڑا گیا یہاں پر دیکھیں یہ past نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ پریοگ کریں ٹھیک ہے before کا پریοگ نہ کریں تو اس طرح سے hardly scarcely اور barely یہ جو adverbs ہوتی negative adverbs ہوتی ہیں ان کے no sooner اور than کی دیکھ no sooner میں یہ جو sooner ہے یہ adverb ہوتی ہے ٹھیک ہے adverb کی comparative degree ہوتی ہے اور comparative degree کے بعد ہم than کا پریοگ کرتے ہیں تو اسی لئے no sooner جب آپ کو کہیں دیکھ جائے تو آپ کو than پریοگ کرنا ہے ٹھیک ہے جب دو actions کو آپ no n use نہیں کرنا ہے ٹھیک ن اس لئے use نہیں کرنا کیونکہ than جو ہے یہ conjunction اور یہ ہے adverb of time اس لئے اس کو use نہیں کرنا اگر آپ than use کریں گے تو آپ نے ایک adverb پہلے use کر رکھی کیونکہ sooner بھی adverb بھی ہے ٹھیک ن تو یہ بھی adverb of time ہے اور یہ بھی adverb of time ہو جائی تو یہ word use نہیں کرنا ہے اس لئے ہم یہ word use کرتے کیونکہ یہ conjunction ہوتا ہے کچھ examples دیکھتے ہیں جیسے no sooner did I reached the station when the train left اب یہ پہ دیکھ یہ ایک action ہو گیا دوسرا action یہ ہو کرنے کے لئے no sooner کا پری لیکن یہ پہ دیکھ ہے when کا پری کر دیا گیا جو کہ غلط ہے یہ پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ when کی جگہ دین کا پری کرنا پڑے گا یہ پہ دیکھ no sooner had I entered the class then the student stood up اب یہ پہ دیکھ no sooner no sooner کی مدد سے ab no sooner کے بعد دیکھ دین کا پری کیا گیا دین کا پری تو ٹھیک ہے لیکن اس کی spelling دیکھیں کیا ہے ٹھ این ٹھیک نا یہ یہاں so یہاں پر آپ کو ایسے چیزیں دیکھ نی ہے جسے آپ ایدھر اور نی در نور میں وہاں دیکھتے تھے تو یہاں پر ہم ہمارے پاس verb تو ایک ہی ٹھیک نا یہاں پر verb تو ایک ہی ہی ہمارے پاس اس verb کو ہم ایسے دونوں کے تو ہمیں یہاں پہ دو ناؤن مل جاتے ہیں ایک ناؤن ہے food اور دوسرا ناؤن ہے money تو اس طرح food ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی ناؤن کے بعد ناؤن کے بات ناؤن اس طرح کو صحیح کیا جا سکتا ہے ایک چیز جو میں آپ بتانا چاہوں گا آپ also کو last میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ he gave me not only food but money also چلیں next sentence ہمارا not only کمل was find but also expert اب یہاں پہ دیکھیں not only not only کے بعد بات also کا پریوب کیا گیا تو یہاں تک تو ٹھیک ہے یہاں تک کوئی پروBLEM ہے نہیں چلی آگے بٹھتے ہیں تو not only کے بات کمل ہے کمل ایک ناؤن ہے اور بات also لکھا دو part of speech کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک to expelled ہے جو verb ki third form میں ایک ہے find تو دو ہوگی ناؤ ایک تو یہ ہوگی اور don't only کو ٹھا کے اگر ہم یہاں رکھ دیں تو یہ صحیح ہو جائے گا ہمارا sentence اور یہ sentence بن جائے کمل was not only find but also expert not only but also so جو word third form ہے تو not only کے بعد جو part of speech آگے دیکھ لیتے ہیں ہے کی نہیں تو یہاں پر بھی third form ہے past part is پھلا تو اب sentence صحیح گئے not only کے بعد but also پریوک کیا گئے تو یہاں تک کوئی problem نہیں ہے not only کے بعد the principal word جو کی noun ہے اور but also کے بعد the teacher word ہے یہ بھی noun ہے ٹھیک ہے تو noun جو subject ہیں اور دونوں noun جو ہیں not only but also سے جو ڈو noun اگر sentence میں subject کا کام کریں تو وہاں پہ آپ کو verb کیا لگانی ہے یہ تو یہاں پہ اس sentence کا predicate ہو گیا ٹھیک نا یہ verb ہے اور اس کے بعد یہ verb سے لے کے یہاں تک کیا ہو گیا predicate ہو گیا اور یہ یہاں پہ subject ہے not only the principal but also the teachers یہ subject ہو گیا اب جو verb ہے یہ subject کے according آنی چھئے لیکن آپ ba یہ but also not only to noun principle ہے ٹھیک نا یہ singular ہے اب but also کے ba now teachers یہ plural ہے تو verb ہمیں اس noun کے according لگانی ہمیں لگانی اس noun کے according ٹھیک ہے teachers plural ہیں تو یہاں پر verb plural ہونی چاہیے تھی یہاں پر ہم کیا کریں word تو اگر ہم یہاں بھی vans ki word کر دیں تو یہ sentence صحیح ہو جائے گا تو ہم sentence کو ایسے لکھیں not only the principal but also the teachers were present in the meeting تو یہ چیز بھی آپ دھان رکھنا ہے کیونکہ errors یہاں پر ایسے بھی آ سکتے ہیں next time when or while دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم دو actions کو when or while سے connect کرتے ہیں تو آپ دھان رکھنا ہے کہ اگر وہ action complete action ہے تو while use نہیں کرنا ہے لیکن اگر action progress میں ہے تو while use کر سکتے ہیں اور when use بھی کر سکتے ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ complete action ہے اور اس سے پہلے while لکھا ہوا ہے تو غلط ہے وہاں پہ when use کرنا ہے example دیکھئے جیسے when the sun rose the folk disappeared اب یہاں پہ دیکھئے while لکھا ہوا ہے while کے بعد یہ statement لکھ ہے the sun rose یہ complete action ہے complete ایکشن ہے تو ہم while کے بعد complete action نہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے complete action کے بعد ہم complete action سے پہلے ہم when ہی لکھتے مدل complete action کو when سے introduce کر سکتے تو یہاں پر یہ while نہیں لکھنا ہے یہاں پہ ہمیں when لکھنا ہے next day while the child sides parents it became happy یہاں پہ دیکھیں یہ complete action ہے اور اس کو while سے introduce کیا گیا ہے یہ غلط ہے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا when klik na پڑے next دیکھیں kamal came to me while I was working on my computer اب دیکھیں یہ action in progress ہے تو اس کو introduce کیا گیا while سے یہاں پہ sentence بھی صحیح ہے next sentence we shall live while they come آپ یہاں پر دیکھیں we shall live ہم روانہ ہوں جب وہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ future time ہے تو جب کسی action میں future time ہو تو اس action کو introduce کرنے کے لئے لئے when کا پر بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اس action میں کیونکہ future time ہے تو ہم یہاں پہ when کا use کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کو when اور while کا پر کرتے میں دھیان رکھ نہیں ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو like share chanel ko subscribe no no بولیں thanks for watching this video happy learning bye bye